پر شاہ جی حکومت کے ساتھ آپ کے مطالبہ جو ہیں وہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور اچانک سے مراد یہ ہے کہ حکومت کو اچانک سے خیال آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں اور پھر طویل نشت کے بعد یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں تو مین مطالبہ آپ کا اس مذاکرات میں کیا رہا جو ہمارے بڑوں نے معاہدہ کیا تھا معاہدہ فیض آباد ہے جو بابا جی نے کیا تھا فرانس کے سفیر کے بارے میں اور جو اس معاہدے میں لکھا گیا ہے اسی کے اوپر ہمارے بڑوں نے سارا ہوئی فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دو دن کا ٹائم دے دیں جو جو آپ کے معاملات ہیں وہ ہم کلیر کریں گے تو دو دن کا ٹائم ہمارے قائدین نے انہوں نے کہا جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ وہاں بیٹھ جائیں تو ہم آگے سے جیسا بھی ہوگا آپ کے لئے معاملات ہم بھی کریں گے آپ ایک ساری ٹائفک کھو انہوں نے تو یہاں تک سننے میں آئے انہوں نے کہا آپ اٹھ کے چلے جائیں تو دو دن بعد ہم آپ کو مطلبی کام معاملات ہیں انہوں نے کہا نہیں جی پہلے بھی آپ نے دھوڑا دے چکے ہیں اس لئے اٹھنا تو ہم نہیں ہے نہیں ہم یہی بیٹھے ہیں جب تک ہمارے قائد جان عشین امیر المجاہدین حافظ سعاد بن خادم حسین ریزی صاحب نہیں آتے اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے اچھا آپ کو امید ہے منگل تک تمام جو کارونی کاروائی ہیں مکمل کرتے ہوئے سعاد زیزی صاحب کو رہا کر دیا جائے گا دیکھیں امید تو آپ دیکھیں امید تو کرنی چاہیے ہیں اب رہنا ہم نے بھی اس ملک میں ہے ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح یہ آ کر ہم ان کے امید دینے لگائیں اور ان کے ساتھ نہ کریں تو ہمارے بڑوں نے جو فیصلہ کی ہے اس پر ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کریں گے نہیں کریں گے تو پھر پہلے بھی انہوں نے زور لگا لیا ہے طاقت لگا لیا ہے انہوں نے کہا ان کو لاہور سے نکلنا ہی نہیں دینا تو الحمدللہ مجھے بھی لگا تھا آپ شاید لاہور سے نہ نکل پائیں جتنی سکیورٹی لگی بھی تھی آپ کے سامنے تھا کل انہوں نے ہماری شہادتیں ہوئی آپ کے سامنے شادرہ چوک میں اور شادرہ سے پہلے پتیس چوک میں ادھر انہوں نے سٹریٹ فائر کی ہیں اب ریاست مدینہ کا نام لے کر کلمہ پڑھنے والوں پر سٹریٹ فائر کے یہاں تک جب رانہ یہ کالا شکاکوں سے پہلے انہوں نے فورسز لگائی ہیں اور اتنی حد تک شیلنگ کی ہے ہمارے نوجوانوں پر سٹریٹ فائر کی ہے اس کے باوجود ان کے ہمیں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بڑے بڑے افسران سب کچھ ہوتے لیکن وہ سارے ایک جگہ پر موجود تھے ہمارے کارکنان نے ان کو گھیرا ہوا تھا بڑے بڑے افسران اس کے باوجود ہم نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارکنان ان کو کون روک سکتا تھا لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے بابا جی کا یہ سبق ہی نہیں ہے ہمارے بابا جی کہتا یہ اپنے ہیں تو ہم نے ان کو خود بحفاظت گاڑی میں بٹھا کر انہوں نے سٹریٹ فائر کی ہے ہم بے گولیاں چلائیں یہاں تک کہ ایک رینجل کا ویڈیوز کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں